کل کسی نے میرے سے بات کی تھی اور وہ گروپ سے باہر کے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ کیسے لگے گا کہ گھر میں کچھ ہے وہ گروپ سے باہر ہے ایک عام آدمی ہے جیسے کہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ کیسے لگے گا کہ باہر باہر کچھ ہے سوری تو میں نے کہا کہ وہ پتہ ایسے چلے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ گھر میں کچھ ہے اور وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اس سے دو گھر پہلے ہو سکتا ہے شادی سے پہلے ہو دو گھر پہلے اس گھر کا نمبر بتا سکتے ہیں آپ اگر یاد ہو تو آپ کی کون میوٹ ہے کون میوٹ ہے کون میوٹ ہے کون میوٹ کر لیے جی پیس آٹیو جی پہلے والی باجی بول بڑے ہلو یہ بڑا مسئلہ ہے جی باجی دیور میں بہاوٹ کٹ جاتا ہے جی باجی بول پڑے ہیں خدا کے لیے پلیز اس سے دو گھر پہلے ان کو اتنا تو یاد ہوگا ان سے پوچھ رہا ہوں کسی اور سے نہیں پوچھ رہا باجی اس گھر سے پہلے دو گھر سے یار ایسے کام نہیں چلے گا بھائی یہ پرپ والا کام ہے سارے یہ جو ہے نا یہ میں یقین کرو میں اس کی وجہ سے رکھا ہوں ابھی رگاڑ دیتا سب کو پتا ہے یقین کرو پانچ نمبر کے گھر پانچ نمبر کا گھر ہے اس طرح پتہ چلے گا یہ ان کی بات کا یہ جواب ہے اب سمجھ بھی آیا اور اب جو میرے سے یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں is this impressive this is very impressive trust me کیونکہ کل جب انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جو impress ہو رہے ہیں بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تھے موجود تو پھر وہ جو ہے انہوں نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا گھر میں اس سے پتہ چلے گا گھر کے عدد سے پانچ نمبر کے گھر کے اندر روح کا بسیرہ لازمی it's in my father's book website sufigardance.com جا کے پڑھنے everything is in the book nobody reads it but that's a different story but اس طرح پتہ چلے گا یہ جس پروving a point ہے and it's a very very کیا کہتے ہیں اس کو i'm sorry to say arrogant way to prove a point but یہ کل رات ہی سوچ لیا ہے ٹھیک ہے بھاجی thank you very much